محنور مراج مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ادنان عادل صاحب ادنان صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ ملک میں مہگائی دن مدن بڑھتی جا رہی ہے اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں ناکام دکھائی دے رہی ہیں کیا کہیں گیا جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ عید کی چھٹیاں ہوئیں تو سپلائی کم تھی جب کسی چیز کی سپلائی کم ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے ایک وجہ تو اس کی بظاہر یہی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس دفعہ گندم جو ہے وہ کم پیدا ہوئی ہے اندازے سے چونکہ باشیں ایسے وقت ہو گئی تھی تو حکومت نے زیادہ تر گندم جو ہے خود وہ خرید نہیں ہے اور میلو والے جو ہیں وہ خرید نہیں سکے اور ان کو زیادہ چودہ سو کی بجائے سولہ سو روپے من مل رہی ہے تو انہوں نے آٹھے کا ریٹ بھی بڑھا دیا ہے تو یہ سب فیکٹرز ہیں اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی میٹن کرے اور یہ جو سرکاری آداد و شمار ہیں یہ عموماً غلط ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ پانچ روپے اضافہ ہوا ہے اصل میں اضافہ بیس پچیس روپے ہوا ہوتا ہے جو سرکاری ریٹ ہیں اس کے اوپر چیز عوام کو دستیاب نہیں ہوتی تو حکومت کو ایک تو اپنا میجسٹریسی کا نظام بہتر بنانا ہوگا کہ وہ انسپیکشن کریں میجسٹریٹ جائیں اور جو بزاروں میں قیمتیں ہیں وہ اس جو سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے اس کے اوپر یقینی بنائیں کہ لوگوں کو وہ چیز ملے اس کے علاوہ حکومت کو اگر ڈالیں مہنگی ہوئی ہیں ڈالوں کی امپورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ کی جائے اس پر ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو ڈالیں مناسب قیمتوں پر دستیاب ہو سکیں کیونکہ ڈالیں ہمارے ملک میں اتنی پیدا نہیں ہوتی زیادہ تر باہر کے ملکوں سے امپورٹ ہوتی ہیں تو اس پر حکومت کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ٹیکسز ہیں تو وہ ٹیکسز کم کرے یا ان کی امپورٹ میں کوئی مسائل ہیں تو ان کو دور کرے کیونکہ ڈالیں گھی چینی آٹا یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اور یہ عوام کو مناسب قیمتوں پر ملنا بہت ضروری ہیں ورنہ لوگوں میں انڈریفٹ ہوگا ادنان صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لئے کس طرح کا میکنزم بنایا جانا چاہیے دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ امپورٹ لیول پر انٹرونشن کی جائے جن چیزوں کی امپورٹ کم ہو رہی ہے یا ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے دوسرے یہ کہ جو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ اگر موثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو صوبائی حکومتوں کو انہیں موثر کرنا ہوگا میجسٹریٹ کی تعداد بڑھائی جائے بزاروں کی انسپیکشن کیے جائیں ابھی یہ ہے کہ ایپ کی چھٹیاں بھی ختم ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے بھی مومنٹ کم ہے تو چیزوں کی کوئی سپلائی کا بھی پرابلم ہے تو یہ جو سپلائی کا کم ہوئی بھی ہے اس کو جب یہ بہتر ہو جائے گی تو قیمتیں سٹیبل ہو سکتی ہیں بعض چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں جیسے آج کل ٹیمارٹر بہت سستا ہے اس کا سیزن ہے تربوز بہت سستا ہے پندرہ بیس روپے کیلو کے ساب سے مل رہا ہے تو جو چیزوں کا سیزن ہے وہ تو سستی ہیں جو چیزیں تھوڑا سا آؤٹ آف سیزن ہوتی ہیں وہ سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ اگر میجسٹریٹی کا نظام موثر ہو جو حکومت کے وزراء جو ہیں وہ موثر کردار آدھا کریں ارکان اسمبلی بزاروں کا دورہ کریں اتوار بزاروں کو زیادہ فعال کیا جائے تو مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے ادنان صاحب یہ بتائے گا کہ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے پچھلے ہفتے بھی انیس ایشیاں پر جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا اور ابھی کل جو ریپورٹ آئی اس پر بھی اضافہ دیکھا گیا ہے تو معیشت پر کس طرح کی اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں معیشت کا تو یہ ہے کہ جب انفلیشن بڑھتا ہے ہزار دو ہزار ہوتا ہے مہنہ بھی بڑھ جائے تو ان کے لیے تو بہت مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو اس کے منفی اثرات ہی ہوتے ہیں تو امام اگر جو ہے وہ اس میں دیچینی ہوگی تو اس کا اثر پل کے اوپر پڑے گا اس کا حکومت کے اثر پر بھی اثر پڑے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نیچرل مہنگائی ہے لیکن ایک ہے کہ ان نیچرل مہنگائی ہے جو زخیرہ اندوزی کی وجہ سے یا منافع خوری کی وجہ سے ہوتی ہے تو جو ان نیچرل مہنگائی ہے غیر فطری مہنگائی ہے اس کو رکھنے کے لیے حکومت کو اپنی مشینوری کو حرکت میں لانا چاہیے اور زیادہ محصر کردار آدھا کرنا چاہیے ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب عدنان صاحب آپ کا بہت شکریہ مہرے معاشیات مہتاب حیدر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مہتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ مہتاب صاحب معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم اتنے سٹرونگ نہیں ہیں اور مہنگائی بڑھتی جاری ہے لیکن اس کو لوگ ڈاؤن کے خاتے میں ڈالا جارہا ہے روا مالی سال کے پہلے نو دس مہینے کی مشیت کو دیکھا جائے تو تب کیا پرفارمنس تھی اب ہم تھرڈ کورٹر میں جا رہے ہیں تھرڈ کورٹر میں اس وقت لوگ ڈاؤن کی سچویشن ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو حالات تھے تب ایکانومی بہتر تھی تب مہنگائی بہتر تھی یا یہ لوگ ڈاؤن کے بعد اب سچویشن مزید ورڈ سٹوری ہے دیکھیں بنیادی طور پر جو ہے نینجی وہ انفریشنری پرشت جس کو آپ مہنگائی سے جو ہے وہ کار دیا جاتا ہے اس میں بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو کیپ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو دو جواد تھیں جن کی وجہ سے پہلے نو ماہ میں یعنی پری لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس وجہ میں مہنگائی تھی اس میں ایک فوڈ کی پرائیسز تھی اور دوسرا انرجی کی پرائیسز تھی لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں لاک ڈاؤن کے بعد تو فوڈ کی سپلائی کے اندر جو ہے وہ پہسیت مجموعی تو بہتری آئی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو انرجی کی پرائیسز جو ہے وہ پوری دنیا میں خاصی کام ہوئی ہیں اور اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان میں عام آدمی کے بعد بھی پہنچے ہیں حالانکہ پیٹرولیوم لیوی لگا کر حکومت میں اتنا جتنی پیٹرولیوم پرائیسز میں کمی ہوئی تھی وہ پہسان نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جتنی بھی پرائیسز کم ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مہنگائی کے اندر جو ہے وہ کمی آئی ہے لیکن ابھی جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ کی جو پرائیسز ہیں اس میں یہ جو ٹیڈی دل کا جو حملہ ہے یہ جو ہے وہ ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو آٹے کی جو ویٹ کی جو پرائیس تھی سپورٹ پرائیس اس میں اضافہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی آٹے کی جو پرائیسز ہیں اس میں جو شہری لکھے کے رہنے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ عام آدمی جو گاؤں میں رہتا ہے وہ تو جنم جو ہے یا تو جو ہے وہ اس پہ کام کر کے یا اس کے پاس تھوڑی سی بھی اگر لینڈ اولڈنگز ہو تو وہ اپنی گدم تو آسل کر لیتا ہے لیکن اس سال کیونکہ بارشیں بھی بڑی خاص کر پنجاب کے اندر جو ہے بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو گدم کی فصلتی وہ خراب ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ دو میں سمجھتا ہوں ایک میجر چیلنجز ہیں اس ٹائم کہ آندہ آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ فود سیکیورٹی کے حوالے سے اور فود پرائیسز جو ہے ان میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے شاید حکومت کی جو پوٹیشن ہے کہ جتنی جو ہے وہ مہنگاہی میں کمی ہوگی شاید اس نے کمی جو ہے وہ نہ ہو سکے ابھی جس طرح سے مہتاب صاحب آپ نے آپ نے بات کی کہ گندم کا نقصان کافی ہو گیا پاکستان بنیادی طور پر ایک ذرائی ملک ہے ہماری تمام حکومتوں نے کیا اس شووے پر توجہ دی ہے یا اس کو نظر انداز کیا ہے قومی سطح پر ایک جامعہ ذرائی پالیسی کی تشکیل نہ ہونا کتنا ایفیکٹ کر رہے ساری سچویشن کو دیکھیں دو تین چیزیں جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں ایک تو ریسرچ کا کام اور جتنا جو ریسرچ کے ہمارے ادارے ہیں جتنی ان کی بیکنگ جو ان کی کے لیے سپورٹ ہونی چاہیے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ مجسر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک کمپریانسیف جو اگریکلچر پالیسی ہے اس کا بھی فقدان ہے تو یہ چیزیں جو ہے اور تیسا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ریکوائرڈ ایک انفرسٹرکچر ہونا چاہیے جیسے کہ اگر دیکھیں اگر کچیز زیادہ پیدا ہو جائے پروڈیس زیادہ ہو جائے تو تب بھی پرابلم ہے اور اگر کم پیدا ہو تو تب بھی پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے تو جتنے سٹوریجز کورڈ سٹوریجز اور وہ ریکوائرڈ سٹرکچر چاہیے وہ بھی موجود رہی ہیں تو جس وقت جو اگریکلچر سیکٹر ہے اور جو میڈل میں ہیں انہیں ایکسپرائٹ کرتا رہتا ہے تو یہ حکومت کی سمہداری کی بیسیکلی کہ اگر اس کے اپنے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ پرابلمٹ سیکٹر کے ساتھ ملکے ایک ایسا الیبلنگ انوائرمنٹ کلیٹ کرتے ہیں جس کے رتیجے میں وہ ریکوائرڈ انفرسٹرکچر جو ہے وہ ڈوالپ ہو جاتا وہ تو ابھی تک نہیں ہوا تو اس وجہ سے جو ہے وہ فارمر بھی ایکسپرائٹ ہوتا ہے اور عام کنزیمر بھی جو ہے وہ اس ملک کے اندر ایکسپرائٹ ہو رہا ہے میں سمیتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہیں ان پر تو فوری طور پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر کابو پانے کی ضرورت ہے محطاف صاحب لاسٹ ویک جو ایک ریپورٹ شاہی ہے کہ گئی اس میں عشاء اخور انوش کی جو قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا متوسط طبقہ جو ہے وہ پیس کا رہ گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ وہ متاثر ہو رہا ہے نیچرے طبقے کا دپکہ جو حکومت کو کیا اقترامات کرنے چاہیے کیونکہ حکومت عوام کو ریلیر تینے میں ناکام مسلطت دکھائی دے دی ہے دیکھیں بنیادی طور پہ آپ جب تک جس چیز کی ملک کے اندر شارٹیج ہے تو وہ ضروری یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بروقت اقترامات کرے اور بروقت اقترامات کر کے جو ہے وہ اس چیز کو امپورٹ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پر لیکر جیلڈ کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کلچر سیکٹر میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری جو پر ایکر جیلڈ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ سب سے آسان کام جو ہے وہ ریل سٹیٹ کا ہو گیا ہے تو پریسیکلی ہم جو ہے وہ جب تک پر ایکر جیلڈ پہ توجہ نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ پرابلم ہے مسئلے سالہ آپ کو پتا ہے کہ گنم کی 27 ملین ٹن کا جو تارگٹ تھا وہ دوبارہ سے اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 35 ملین ٹن کے لیٹ پک جو ہے وہ گنم ہوگی جو کہ ہماری اپنی ڈومسٹک ریکوارمنٹس کے لیے تو شاید پوری ہو افغانستان کو ساتھ ملا کر لیکن اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر ہورڈنگ اور شارٹیج ہوئی تو آٹے کا جو کرائیسز ہے اور آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید جو ہے وہ ڈومسٹک مارکیٹ کے اندر بڑھ سکتی ہیں اس لیے حکومت کو اس جانے کیوں ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو بالکل توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ مہتاب اہدر صاحب اور ادنان عادل صاحب موجود تھے آپ دونوں کے وقت دینے کا بہت شکریہ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 125 روپے اضافے کو لاہور کے شہریوں نے مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں حکومت کوئی واضح حکمت عملی مرتب کرے تاکہ آٹے کی قیمت کو کنٹرول کیا جا سکے مزید جانے کے اجلال حیدر صحیح جی اجلال بتائی کا دکانداروں اور شہریوں کو کیا کہنا ہے جی عام شہریوں کا جو گزر بسر ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جو اشیاء ضروری ہیں ان کی قیمتوں میں روز بار روز اضافہ کیا جا رہا ہے رمضان مبارک جو حالی میں بھی گزرا اختام بزیر ہوا رمضان مبارک میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اس حکام نہیں لائے جا سکا اور مسلسل بڑھتی رہی اور عید کے دنوں میں جو شہ خور و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا دکاندار جو اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بیس کلو کے تہلے میں تقریباً سو سے ایک سو بیس روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے ایک سو پچیس اضافہ اور اس پر آپ کیا آگئے ہیں یہ ایک سو پچیس روپے اضافہ جو ہے تو نجاز ہے مگر وہ بھی سچی ہیں ملوں والے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گندم نہیں پہنچنے دیتے ہمارے پاس گندم ہی نہیں آتی تو ہم کہاں سے اٹھا بنائیں گے ملے چلیں گی گندم آئے گی تو اٹھا بنے گا نا جو گندم بزار سے وہ اپنا لیتے ہیں اوپن مارکیٹ سے پرچیسنگ کرتے ہیں ملوں والے ان کو تقریباً آگر سولہ سو روپے افی مند پڑتی ہے سولہ سو روپے امند ہو تو سوہ نو سو روپے کا تھیلہ پڑتا ہے ان کو گھر میں تو اس حساب سے وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پر سارے اقدام آ چھوڑے ہیں یہ ملوں والے کی یا کسی عوام کی سارا عوام کو تحفظ دینے والی ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے اب گورنمنٹ اگر جو بھی پالیسی بنائے عوام کے تحفظ کے لیے وہ ہی صحیح بنا سکتی ہے جی بالکل اس وقت دکاندار موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومت پالیسی بنائے ہوئے ہیں آٹے سے متعلق اگر اس میں ردو بدل کریں تو اور اس کو بہتر کیا جائے تو شاید آٹے کی قیمت ہے اوہ سستی ہو سکتی عام شہری میں موجود ہیں آپ بتائیے گا کہ ایک سو بیس سے ایک سو پچیس روپے اضافے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو بہت ظلم ہے یہ ایک سو پچیس روپے اضافہ رمضان شریف میں آٹے کی جو قیمتیں تھی وہی ابھی ہونے چاہیے یہ حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے اس کو پر تاکہ وہ ہم کوئی سہلت ملے یہ ایک ہی چیزہ کھانے یہ آٹے کھانے کے لوگ کے آئے یہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں یہ شہری موجود تھے ان کا بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ریلیف ایسا فرام کرے جو فلور ملز ہیں اور اس کے علاوہ عام شہریوں کو تاکہ فائدہ پہنچے بیس روپے اور ایک سو پچیس روپے کا اضافہ کا اعلان کیا جا چکا ہے اور ایک سو پچیس روپے بیس کلو کے تھیلے پر کیا جا چکا اضافہ اس میں کمی کے لیے فوری طور پر اقدمات اجرال حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ادھر اسلام آباد میں مہنگائی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آتی ہے دال مونگ تین سو بیس دال ماش دو سو چالیس دال چنہ ایک سو پچاس جبکہ آٹا چوون روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے شہری کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں مزید جانیں گے علمدار بلوچ سیچی علمدار مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی ہے کہ روز بروز بڑھتی جاری ہے اور ان چیزوں کے ہم بات کریں گے کہ جن میں جو غریب استعمال کرتا ہے جن میں دالیں ہیں آٹا ہے دالوں کے اگر ہم بات کریں تو دالوں کی قیمتیں اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جو کہ غریب کی پہنچ سے دور ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک کا خاتون خانہ موجود ہیں جنہوں نے گھر کا جو ہے وہ چولا چلانا ہوتا ہے ان کو چیزیں کا پتہ بھی ہوتا ہے کیا کہیں گی مہنگائی ہے آپ نے مارکیٹ میں دالوں کا پوچھا ہو آٹے کا پوچھا ہو کیا ریٹ ہے اور کیا اس مہنگائی میں غریب کا گزارہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں کتے ہو سکنا ہے دالوں میں اتنیا مہنگیاں آٹا بھی مہنگا ہے ہر چیزیں مہنگی کی تھی نہیں ہے پہلے پھر بھی ٹھیک سی اندے سیرو ہی انہا بیڑا گھر کی تارا ہے تو مہنگائی پر آپ کیا کہیں گی مثل کتنا آپ کے آپ کی انکم کتنی ہے آپ کے گھر کے خراجات کتنے ہیں تو کس طرح آپ گزارہ کرتے ہیں اور حکمرانوں کو کیا اپیل کریں گی کیا اپیل کرنا ہے امود کی گزارہ پھر ہے مانگتا ہوں گے کرنے آگے پیچھے وہ بھی نہیں مانگنا دیونے تیم بچے میرے کوئی چار نہ 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 ماں نہ پیو ہے مزدوری کار کے دنگی پڑھانی بھی یہاں دہ پالنی بھی آیا یہاں پہ دہ ہو جوڑے پیسے بارہ بارزار پی یا خیلے ابنا انہوں بھی نہیں دینے دہ فائدہ کیا ہے اس کو مہتنا یہ بالکل جیسے کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود تھے شہری ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدمات کریں کیونکہ مزید پرشانیاں بڑھ رہی ہیں اور کرونا وبا کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس صورتحال میں اب جو غریب آدمی کے لیے گزارہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے تو حکومت جو وہ اقدمات کریں اور اس مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں ہر دن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرونا وبا کے پیشے نظر کاروباری بندش سے ہونے والی بیرزگاری سے بے حال صادق آباد کے شہری پریشانی کے عالم میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں مزید جانی آصف آوان کی ریپورٹ میں روز بروز بڑھنے والی مہنگائی سے میڈل کلاس طبقہ پریشان ہے تو وہیں غریب اور دھیاری دار طبقہ پس کر رہ گیا اشیہ خرد و نوش میں اضافہ اپنی جگہ چینی مافیا کے بعد آٹا مافیا سرگرم ہونے لگا شہری کہتے ہیں جو کہ مہنگائی کی وجہ سے اشیہ خرد و نوش بہت مہنگی ہو چکی ہے عام آدمی کے پہنچ سے بہت دور ہے لیکن جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ پھر بھی سروائیو کر رہا ہے لیکن دیاری دار طبقہ جو مزدور ہیں ڈیلی بیسیس میں کمانے والے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں جو مافیا ہے وہ بہت سرگرم ہے اور آٹا بہت زیادہ برہان میں جا رہا ہے آٹا نہیں میرہا ہے اشیہ خرد و نوش میں روز بروز ہونے والے اضافے پر نوٹس لیں اور گراں فروشوں کے خلاف کاروائیاں تیز کریں تاکہ خود ساکتہ مہنگائی کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے آصف آوان سچ ٹی وی صادق آباد ملک بھر کی طرح سکر میں بھی مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے قریب اور دھیاری دار طبقہ مہنگائی کی چکی میں پستا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنچول کرے تاکہ غریب آوام کو ریلیف مل سکے مہنگائی تو ہمارے ملک میں دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے حالی کہ حکومت کو چاہیے کہ غریب آوام کو ریلیف دے مگر پٹرول سستہ ہونے کے باوجود بھی کوئی حکومت کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی آوام کو ریلیف نہیں دے سکی پٹرول بھی سستہ ہو چکا ہے اس کے باوجود چینی کو دیکھیں آٹا دیکھیں ڈالے دیکھیں ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جاری ہے صدی اور فروٹ تو غریب کے خریدنے کے باس کی بات ہی نہیں رہی جیسے پچیس کلو والا آٹے کا توڑا چودہ سو کشکا انہوں نے خرید دیا ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورمنٹ کا کام یہ ہے کہ ریلیف کنٹرول کروائے یہ نہیں ہے کہ آگر پرچون کے دکانوں پر ہی کروائے پیچھے مہنگیوں میں جا کے چکرے اس طرح جا کے جو ہے نا مملات ساٹھ ہوتے ہیں مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بڑا گوش اور چھوٹا گوش یعنی انتہائی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اور مرگی جو کہ پہلے کھالی جاتی تھی یعنی جس میں ہڈی وغیرہ کا عوام جو دیکھتی ہے کہ وہ ہڈی کی وجہ سے وہ نا گوش نہیں لیتی ہے یعنی زیادہ مرگی کھاتی ہے وہی چار سور پہ کلو ہو گئی ہے ڈالے بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے یعنی مہنگائی انتہائی درجے پہ پہنچ چکی ہے مہنگائی کے بارے میں یہ رہا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے گی لے لو آٹا لے لو چینی لے لو ڈال اتنی مہنگی ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے مرگی آپ پہلے لے لیں گے رمضان سے پہلے ڈیٹھ سو ایک سو اسیر پہ ریٹ تھا اب اس ٹیم ساڑھے چار سور پہ پہنچ چکے ہیں پہلے چھوٹا بھول تو چھوڑو زین میں نہیں تھا مرگی کا بھی زین میں نہیں ہے ڈال کھانا بھی ہمارے لیے آزاب ہو گئے کہ نہیں ہم اقصد یہ کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اتنی بڑھ چکی ہے کوئی اس کی کوئی وجائی نہیں ہے کوئی انتہائی نہیں ہے گریب بندہ مزور تکمہ کہاں جائے یہ حکومت تو آئی ہے تبدیلی کے لیے لیکن ایسی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے ایسی تبدیلی آئی ہے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے عالو پیاس نہیں مل رہے ہیں مارکیٹ میں جاؤ عالو پیاس کے اتنے ریٹ لگے پڑے ہیں کیا بندہ لے کیا نہیں لے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آئی نے تو کمر توڑ دی ہے غریب عوام عوام بیچاری پہلی کرونا سے مر رہی تھی اب مہگائی سے مر رہی ہے مہگائی کو بھی دیکھو اسے بھی کنٹرول کرو دکانداروں کے پاس جو لسٹیں لگی ہوتی ہیں وہ اس سے بڑا آخری چیز دیتے ہیں سمجھ گارے ان کی لسٹیں لگی ہیں کوئی لسٹ کے پر پچید نہیں دے رہا حکومت سوئی ہوئی یہ پتہ نہیں حکومت کو چاہیے اس کا نوٹس لے غریب عوام کو سوچیں کچھ غریب عوام تو بچارہ ویسے یہ بھی بھی پیسی اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے مہگائی چوب جارہ پشان ہو گیا ملک میں ملاوچ مافیا کی بھرمار نے عرباب اختیار کی عوامی صحت کے دعوے پر سوالات اٹھا دیئے باعث کروڑ عوام کے صحت سے کھیلنے والوں کو کیا کوئی روکنے والا نہیں فرحان جواز سے مزید جوان لیتے ہیں فرحان عوام کے حقوق کی بات کرنے والے آپ خاموش کیوں ہیں فرحان سے کچھ دیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ ملک میں ملاوچ مافیا کی بھرمار نے عرباب اختیار کی عوامی صحت کے دعوے پر سوالات اٹھا دیئے ہیں باعث کروڑ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو کیا کوئی روکنے والا نہیں ہے مزید جانے گے فرحان جان سے فرحان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جس نے بائیس ہزار چین سو کلوز آئیزر میال پانگس ہزار چیز نو سو کلوز کارٹ دو سو دس کلو جو ہے ایک پائر بیس کا بیٹ جو ہے وہ تلف کیا گیا کہ ساتھ جو ہے وہ جس میں بھی وہ ڈرنک سے ان پر پنجاب پوڑ آتھارٹی کی جانب سے چھپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو تلف کیا جا رہا ہے لیکن پنجاب پوڑ آتھارٹی کی جانب سے چھپے بھی اس سے زیادہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے پنجاب پوڑ آتھارٹی کے چھپے مارنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کاروائیاں سمنے کا نام نہیں لے رہی ملاوچ مافیا کا بہت شکریہ فرحان اجاز کراچی سیول اسپتال میں گزشتہ رات مشتل افراد کی ہنگام آرائی پر مسیحہ سراپہ احتجاج ہو گئے ڈاکٹرز نے اوپی ڈیز میں کام آرزی طور پر بند کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا مزید جانیں گے اشرف سلنگی سے اشرف بتائی کہ مسیحہ سراپہ احتجاج ہو گئے ہیں آج بلکل نسل حکومت کی جانب سے اسپتالوں کے ڈاکٹرز دینے میں ڈاکٹروں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کی جانب سے جناہ اسپتال سمیت بھی کر جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر سراپہ احتجاج ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تمام اوپی ٹیز میں کام آرزی طور پر بند کر کے احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ روز سیول اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ جو بتمیزی اور تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے وہ آج احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پوری طور پر انہیں تحفظ فرام کیا جائے اور ڈاکٹروں کی عزت کی جائے تاکہ وہ اپنے کام کو سرانجام دینے میں سرانجام دینے میں کامیات رہیں اور لوگوں کا علاج محالج بھی کریں لیکن احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو مریض اور مریضوں کے ساتھ آنے والے لوگ وہ مختلف مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور وہی ڈاکٹروں پر تشدد بھی کرتے ہیں اور مشتعل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تحفظ فرام کیا جائے اور تحفظ جب تک فرام نہیں کیا جائے گا تب تک کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر احتجاج بھی رکارڈ کیا جائے گا آپ صرف اوپی ڈیز بند کی ہے لیکن اگر حکومت میں انہیں تحفظ نہیں فرام کیا تو تمام ایم ارجنسی کا بھی پائیکاس کیا جائے گا صحیح بہت شکریہ اشرف سلنگی ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی مہنگائی اوروچ پر تمام اشیاء خورنوشی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اسی حوالے سے مسیح جانتے ہیں اشرف سلنگی سے جی اشرف حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ لیکن مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے آٹا چینی دال گوشت تمام اشیاء خورنوش کی چیزیں جو ہیں دس سے پندرہ روپے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور اس مہنگائی میں گریب عوام سکت متاثر ہو رہا ہے ایک طرف سے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہیں تو دوسری جانب مہنگائی نے ان کا جینا محال کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے گئے تھے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا عوام کو مہنگائی کم کر کے دی جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آٹا چینی دال ہر چیز مہنگی مل رہی ہے دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی شہریوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ پہلے دس سے پندرہ آزار کمانے والا جو شخص تھا جو افراد تھے وہ گھر کا گزارہ صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے اب مہنگائی مزید بڑھنے کی وجہ سے ان کی تکلیفیں بڑھتی چلی جاری ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جیسے پیٹرول کم ہو رہا ہے تو تمام چیزیں ان کی بھی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کی جائے حکومتی اکتامات کو بڑھا جائے اشرف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا آج آپ کو بتائیں کہ بھیگا موسم پھر گرمی کو توڑ کر آ گیا اسلام آباد لاہور مانسیر اسمیت ملک کے مختلف حصوں نے گہرے سیاہ اور دودیا بادلوں نے چھتری تانی تو تھنڈی ہواوں نے بھی خوب ساتھ نبایا کہیں ہلکی پھوار سے مٹی خوشپو سے مہک اٹھی تو کہیں موسلہ دھار بارش نے سما باندھ لیا مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز کشمیر اسلام آباد پنجاب خبر پختونخواہ اور شمال مشرقی بلوچستان ارسند میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا بھی امکان ہے بلوچستان میں یوب موسخیل اور گردنواہ میں گرد آلود ہوائے چلنے کے علاوہ گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پنجاب میں خطا پوٹوہار، سرگودہ، میاوالی، بھکر، لیا، خوشاب، حافظ آباد گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، شیخ پورا، فیصل آباد جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگ، ڈی جی خان، راجنپور، رہیمیار خان، لیا، بہاولپور، خانیوال ساہیوال، اوکارا میں آنتھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسی دوران یالہ باری بھی متوقع ہے دوسری جانب کراچی سمیت سکھر، لارکانہ، شہید بنظیر آباد، میرپور خاص اور ہیدر آباد میں آج سے دوپہر تک گرد اعلود ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے جس کے نتیجے میں ٹڈڈی دل کی ریگستانی علاقوں میں ایلغار کا بھی خدشہ ہے ادھر پشاور میں بھی موسم خوشکوار ہو گیا گرمی کے شدت میں شدید کمی آئی ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں مزید جانتے ہیں اویس محمود سے اویس کیسا موسم ہے پشاور کا؟ ہاں جی بلکل پشاور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے ہلکی اٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں جس سے جو موسم ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے اگر کزشتہ دن پہلے کی بات کی جائے تو سورج جو تھا وہ اب اتاب سے نکلا ہوا تھا اور اپنی طاقت کا مظہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا جو گرمی تھی اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا جو درجہ حرارت تھا وہ اکتاریس سنٹی گریٹ تک جا پہنچا تھا اگر آج موسم کے حوالے سے بات کروں تو پشاور کا موسم خاصا تبدیل ہو چکا ہے جو ہوا چل رہی ہے اور لوگ جو ہیں ان کے چہروں پہ جو ہیں وہ خوشی کی لہر دور پڑی ہے اگر آج کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو پشاور کا کم سے کم درجہ حرارت 35 سنٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 سنٹی گریٹ اکاٹ کیا گیا ہے اسی طرح محکم موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پکنخواہ کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے تیز ہواوں کے ساتھ جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بھی ادایت جاری کی گئی ہے کہ ادایت جاری کی گئی ہے کہ جہاں جہاں بھی بارش ہوگی وہاں پہ انتظامات جو ہے وہ مکمل کر دیے جائے تاکہ جو نقصان ہے اسے بچا جا سکے بہت شکریہ ویس محمود ہلکی ہلکی بوندہ باندی نے شہر لاہور کا موسم خوشگوار کر دیا شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سے شروع ہونے والی بوندہ باندی نے درجہ حرارت مزید گرا دیا ہے موسم کی کیا صورتحال ہے جانیں گے نبی نکوی سے جی نبی شہر لاہور کا موسم میں اس وقت انتہائی خوشگوار ہو رہا ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بارش جو امکانات محکمہ موسمیات نے بھی ظاہر کیے تھے وہ راج گزشتہ رات جو لاہور کے بیشتر علاقوں میں جو تھے کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیے تھا بیشتر علاقوں کو اور آج صبح سے جو ہے بوندہ باندی کا سلسلہ جو جاری ہے اگر علاقوں کی بات کی جائے تو لاہور کے لکشمی چوک جہل ٹاؤن اسلامپورا سمناباد اور درمپورا مغلپورا کے علاقے میں بھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی ہواوں کے ساتھ جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد جو ہے موسم انتہائی جو ہے خوشگوار ہو گیا ہے کیونکہ لاہور میں گزشتہ ایک ہفتے میں ڈیڑھ ایک یا ڈیڑھ ہفتے کے دوران جو ہے شدید گرمی پڑی تھی جس کے بعد جب موسم خوشگوار ہوا تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس وقت لوگ جو جن لوگوں نے گھروں میں عید گزاری تھی شدید گرمی کے باعث وہ لوگ گھروں سے نے ایسو پیس کے کیونکہ مطابق جو ہے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں پارکس بند ہیں ریسٹورنٹس بند ہیں لیکن لوگ موسم انجوائی کرنے کے لیے گھروں سے تو نکلے ہیں اور کھانے پینے کی دکانوں کا روک کر رہے ہیں اور جو ہے آج کیونکہ آج چھٹی کا روز بھی ہے کافی آفیسز میں جو آج آخری چھٹی ہے منڈے سے آفیسز دوبارہ جوائن ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جو آج کافی لوگ انجوائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ وہ تین روز تک جاری رہے گا لہور میں درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج کم سے کم درجہ حرارت بائیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے بتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کی جو ہے محکمہ موسمیات نے جو ہے امکانات ظاہر کی ہیں تاہم اس وقت شہر لہور کا جب محکمہ درجہ حرارت ہے وہ چھبیس ڈگری سنٹی گریٹ ہے نبیل نقوی لہور کے موسم کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ ایک ہفتے مسلسل سخت کرمی کے بعد موسم کی انگڑائی وفاقی دارہ حکومت میں صبح سے جاری وقفے وقفے سے بارش نے موسم کو خوشکوار کر دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے اسلام آباد سے موسم کا حوال جانتے ہیں کامران چاندری سے کامران کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا جی بلکل وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد کے اگر موسم کی بات کی جائے تو صبح و صویرے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہے اسلام آباد اور آول پنڈی میں کہیں موصلہ دار بارش ہو رہی ہے تو کہیں بھلکی بارش ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں میں اس وقت اسلام آباد کے پرفضاء مقام دامنے کو پر موجود ہوں چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام آباد کے پبلک مقامات جو ہیں وہ سہر و تفریق کیلئے جہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ بند ہیں لیکن اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ انتائی خوشگوار ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے ابھی بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اسلام آباد میں وقفے سے بعض مقامات پر جو ہے وہ بارش موصلہ دار ہو رہی ہے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے میرے کیمرہ میں بلاول خوشید اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ میرے اقب میں جو اسلام آباد کا منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی دلاللکم اسلام آباد میں بارش کے بعد جو ہے وہ موسم بھی خوشگوار ہو گیا اور ساتھ میں اسلام آباد کے جو حسن کو چار چاند لگتے ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں ہر طرف گرینری آپ کو نظر آئے گی اسلام آباد کے بیشتر مقامات جو ہیں وہ بارش کے باعث دھل چکے ہیں اور خوبصورت ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز تک بارش کی پیشنگوئی کی ہے ملک کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ مغربی ہواوں کے سلسلے کی لپیٹ میں ہیں اور بارش جو ہے وہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارہ جو ریکارڈ کیا جائے گا وہ چھبیس ڈگری سینڈی گریر تک ہوگا اور اگر زیادہ سے زیادہ کی بات کی جائے تو وہ باتیس ڈگری سینڈی گریر تک رہنے کا امکان ہے اسی طرح سے اگلے دو روز جو ہے بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی اگر بات کی جائے ملک کے دیگر علاقوں کی تو ملک کے دیگر حصے جو ہے جس میں جنوبی پنجاب بلائی پنجاب بلائی خیبر پختونخواہ اور بلائی سینڈ کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بعض مقامات پر موصلہ دار بارش اور بعض مقامات پر جو ہے وہ آندھی کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے اگر اوورال بات کی جائے تو جنوبا شہروں میں صبحوں سے جاری بارش کی وجہ سے جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور ابھی بارش جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے جی بہت شکریہ کامران چادری ادھر ایبٹ آباد نتیہ گلی ایوبی اور گردنواہ میں بارشیں ہی بارشیں ہیں بارش کے بعد گلیات کا موسم سرد نتیہ گلی میں درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گیر ریکارڈ کیا گیا بارش کا یہ سلسلہ گرش چمک اور تیز ہوا کے ساتھ تین روز تک جاری رہے گا حیدر آباد میں حیسکو کی جانب سے غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا شہری علاقوں میں بارہ گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چاری ہے رپورٹ کریں گے جہاں سے پلی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد میں حیسکو کی جانب سے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے شہری علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف گرمی اور تپش کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری طرف حیث کو انتظامیہ نے گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ہر دو گھنٹے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان کر دیا ہے سچ نیوز سے گفتو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں بارہ بارہ گھنٹے کر رہے ہیں دن میں یہ آلات ہوئے پڑی ہے دن میں اتتی گرمی ہے گرمی میں مر رہے ہیں بچے ہمارے پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آرہا فیکٹرییں بھی باندے ہیں دکانیں بھی باندے ہیں بازار باندے ہیں لوڈ اتنا ہے نہیں مگر اس کے باوجود اتنی لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالاتا رہے ہیں شہریوں نے مزید کہا کہ سخت گرمی اور سورج کی تپیش سے بچنے کے لیے ہم گھروں پر زیادہ قیام کرتے ہیں لیکن ہیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ سے بجلی بند ہونے سے گھروں میں بیٹ بھی نہیں سکتے شہری نے وفا کی وزیر پانی اور بجلی اور ہیسکو چیف عبدالعق میمن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہیدر آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کر کے شہریوں کو ریلیف رام کرنے میں اپنا رول ادا کریں کیمرہ میں یوسف بھٹی کے ساتھ جہازِ بلی بیورو چیف سچ نیوز ہیدر آباد جبکہ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے بجلی غائب رہنے سے شہری سخت پریشانی کا شکار ہیں مزید جانیں گے شہزادہ مہین سے جی شہزادہ آج بلکل دیکھیں عید الفطر کے بعد جو ہے کراچی میں غیر آلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے شہری بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ چار سے چھ گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کراچی کے انترے ہیں ان سے وہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا اشکار نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ کیا ہے پریشانی کیا کہیں گے لوڈ شیڈنگ کیا کہیں گے لوڈ شیڈنگ کیا پریشانی ہو تھی سبح سووہرے میں بچے زیادہ گھنیں چھوڑی ہیں بچے ہشتاکے لےڈ ہوتی ہیں گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ خاص کر کراچی کے انترے ہیں لڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ان کہنا تھا کہ چھے گھنٹے ہیں اور یہ اس کے علاوہ آج کل اسکولوں کی چھٹکیاں ہیں جس کے بائیس بچے بھی سبح صورے اٹھ جاتے ہیں لیکن لائٹ نہ ہونے بائیس جو ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں شہزادہ مہین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ لیاقت پر میں ٹیڈی دل نے دیرے ڈال دیئے فصلات باغات پر حملے نہ رکھ سکے کاشتکار مختلف طریقوں سے ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں جبکہ فصلات کے نقصانات پر کاشتکار پریشان دکھائی دے رہے ہیں ریپورٹ کریں گے امران زیا لیاقت پر اور اس کے گید نوا میں ٹیڈی دل کے لشکر اور کاشتکاروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے ہیڈ کاسم والا فیروزہ اور چک اباسیہ اور دیگر علاقوں میں ٹیڈی دل کے لشکر نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے فصلات باغات کا نقصان ہوتا جا رہا ہے کاشتکار فصلات باغات کے نقصان پر پریشان ہے کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت اپنی فصل کو بچانے کے لیے ڈھول کی تھاپ اور دیگر طریقوں سے ٹیڈی دل سے مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے کاشتکار ٹیڈی دل کو بھگانے کے لیے مصروف دکھائی دے رہے ہیں کاشتکاروں نے حکومت سے وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیڈی دل کے حملوں سے فصلات کے نقصان پر متاثرہ علاقوں کا سروے کروا کر کاشتکاروں کو محافظہ دیا جائے تاکہ کاشتکار خوشحال ہو کر مزید فصلات کاشت کر سکے کیمرامین مرشد سراج احمد کے ساتھ محمد عمران زیا سچ نیوز لیاکتپور کوئٹا میں انصدادے ٹیڈی دل آپریشن کا آغاز کر دیا گیا پاک فوج کے ماہرین اور انجینئرز بھی آپریشن میں شوریک ہیں ٹیڈیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئے اور غیر روایتی طریقے اپناے جا رہے ہیں درخت اور فصلہ پر بیٹھی ٹیڈیوں کے خاتمے کے لیے خودکار مشینری سے سپریہ کیا جا رہا ہے جبکہ فصلوں کی طرف ٹیڈیوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے جدید اور غیر روایتی طریقے اپناے جا رہے ہیں انجینئرز کی کاوشوں کے خاطر خانتائج برامد ہو رہے ہیں ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے فیصل آباد میں دوسرے روز میں تمام تجارتی اور کاروباری مراکز بند ہیں مگر دکانوں کے باہر شہریوں کا ایس او پیس کی ادم خلاف ورزی جاری ہے فیصل آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی گاہر ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایس او پیس کے تحت آئے دوسرے روز بھی تجارتی اور کاروباری مراکز بند ہیں لیکن دکانوں کے باہر دکانداروں اور شہریوں کا رشت مجود ہے جو کرونا کو دعوت دینے کے مترادف ہے کرونا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تداد تشویش ناکبہ ہے لیکن شہری اس حوالے سے سنجید کی کا مزہرہ نہیں کر رہے ہیں شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئے جانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلو دیکھیں کرونا بارے سے جو مریض بڑھ رہے ہیں نا مر رہے ہیں وہ تو مریں گے بھوگ سے جو مر رہے ہیں نا لوگ ان کو چاہیے کہ دکانیں کھول لیں دکان کھول کے احتیاطی تدبیر استعمال کریں یہ تو کرونا کو دعوت دینے والی بات ہے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط کرنی چاہیے اور تاجروں کا جو مین مسئلہ ہے نا صبح نو وجہ سے شروع کیا ہے شام سات بھائی تکر شام کا ٹائم جڑا زیادہ بدا ہے جب ہے سب سے ہماری تاجروں کی آنٹرہ کی جو بھی ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ ہم پورا تعمل کرتے ہیں اور ہمیں صرف یہ پرابلم ہے کہ جو صبح جو دکانے نو بجے کھولتے ہیں اور پانچ بجے بات کرتے ہیں یہ زیادہ پرابلم ہے یہ اس کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے حکومت نے جو چار دن کے لیے دکانیں کھولنے کا آرڈر دیا ہے وہ وقت بہت کام ہے ٹائم کام ہوتا ہے کسٹمر بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے بزار میں رہش ہو جاتا ہے تین دن کا لاکڈوں نے اس کو کم کیا جائے ٹائم بڑھایا جائے پہلے تو یہ کہ حکومت عوام کے بالکل ساتھ ہے ہر طرح شانہ و شانہ حکومت بھی کھڑی اور عوام بھی حکومت کے بالکل ساتھ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے صبح نو سے نو کر دینا چاہیے ایسو پیس کے تحت آج بھی تجارتی اور کاروباری مراقص تو بند ہیں مگر شہریوں اور دکانداروں کا گیر سنجیدہ رویہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کا دامن نہ چھوڑیں تاکہ اس موزی وارس کو شکست دی جا سکے کیمرمین جوید بات کے ساتھ علی گوہور، ساچنیوز، فیصل آباد شیخ اپورا کے چہری میں وسیقہ نویس مجبور عبام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں تاوت مافیا کے خلاف ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے اس وقت شیخ اپورا میں میاں مہران اجاز موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی مہران وسیقہ نویس کو آ رہے ہیں اور جسٹری کرانواز سے وہ ساڑے کو ڈبل پیسے چارج کر رہے ہیں کہ اندھا کے اگے ہوئے ہی جسٹری برانچ بھی دینے ہیں وہ تھے اسی پیہ دے کے کام کرانے ہیں اس وقت دون اتھانا لوٹرے نے انتظامیاں نو چاہی دے کہ اندھا دا کوئی صدی غریب آدمی دا کیتا جائے امران خانے دے کے ایسی کے پیسے جڑے نے پانچ فیصد یعنی کدھے پیسے ہیں چاہے رجسٹری ہوئے گی لیکن وہ سی کا نویس جڑے نے نہ اس طرح ڈبل چارج دے نہ علی پیسے لے سور کار رہے ہیں انسانیت کے دشمن کے سیاہ کارناموں پر یورپی یونین بھی بول اٹھا انسانی حقوقی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے والے کارکنان کی گرفتاریوں پر یورپی یونین کی پارلیمان بھارتی ہوم منسٹر امیت شاہ کو خط لکھ دیا نمائندہ یورپی یونین ماریا ایرینہ نے خط میں لکھا کہ یورپی یونین بھارت میں انسانی حقوقی برتی خلاف ورزیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں بھارتی حکومت نے آنن تلمبے اور مائندہ یورپی یونین ماریا ایرینہ نے خط میں لکھا کہ یورپی یونین بھارت میں انسانی حقوقی برتی خلاف ورزیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں بھارتی حکومت نے آنن تلمبے اور گوتم نو کو لکھا کہ سیاہ چہرے بے نقاب کرنے پر گرفتار کیا جائے یورپی یونین کو انسانی حقوق کے کارکنوں کی دہشتگردی الزامات کے تحت گرفتاریوں پر سخت تشبیش ہے بھارت میں ظالمانہ قوانین کے تحت مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو خاموش کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں شہریت قانون کی آر میں بھارتی حکومت عام شہریوں کو دہشتگرد قرار دے کر جیلوں میں ڈال رہی ہے حکومت کے جانب سے اقلیتوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کے باعث عوامی حلقوں میں نفرت اور غصہ بڑھ رہا ہے یورپی یونین بھارتی حکومت سے انتقامی کاروائی کے تحت گرفتار کیے گئے قیدیوں کو رہا کرنا کا بھی مطالبہ کیا ہے امریکہ میں نسلی تاثب کی بنیاد پر نفرت انگیز کاروائیوں میں اضافہ ہونے لگا سیاہ فارم شہری کے پولس کے ہاتھ و ہلاکت کے واقعے کے بعد سیاہ فارم شہریوں میں احساس ادم تحافظ بڑھنے لگا اس پر مزید بات کر لیتے ہیں تجزیر محمد مہدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مہدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آمید صاحب امریکہ میں بھی نسلی تاثب کی بنیاد پر نفرت انگیز کاروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ بات اصل میں یہ ہے کہ نسلی تاثب جو ہے وہ امریکہ کے اندر جب سے پریزیڈنٹ فرم صاحب تشریف لائے ہیں تو کیونکہ ایک وائٹ حکومت پر تصفر ہے اور بلیک پچھلا جو باریک اوباما صاحب تھے وہ کیونکہ بلیک تھے اور پھر جو سلسلہ وہاں چلا اور اس کے بعد جس طرح کمپین کی گئی اور جس طرح تمام کہنا تو نہیں چاہیے جس طرح مذہبی جنونیت کو بھارا گیا اور پھر بلیک اینڈ وائٹ کی تقسیم کی گئی تو وہ امریکہ میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا اور امریکہ کو بہت زیادہ پرو بیموکریٹیک اور اس طرح کا بلک سمجھ جاتا تھا جا انسانی حقوق کے حوالے سے بے پرین کہا جاتا تھا لیکن بہارہ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب اس میں بہت زیادہ پر سلسلہ آ گیا ہے اور خاص طور پر یہ جو لیٹس واقعہ ہے جو مینیسوٹا کے اندر ہوا اور جس کے اندر جو ہے وہ صاف دکھا گیا کہ چار پولیس والے جو تھے وہ ایک بلیک کو مار رہے تھے آیا کہ سوری طور پر گورنمنٹ میں جو ہے وہ ان چاروں کو ڈسمس کر دیا نوکری سے لیکن بہرحال کسی اتسانی جان کے ایورز جو ہے وہ چار آج میں وہ سوری ڈسمس کر دینا یہ کہیں بھی انصاف کا تقاضی پورا نہیں کرتا اور اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس پر گفتگوئی نہیں بلکہ بہت شدید قسم کے مظاہرے بھی ہو رہے اور آہستہ آہستہ وہ سب مظاہرے جو ہے وہ پاکی شہروں کے اندر بھی پڑھتے جا رہے کیونکہ کل دیکھنے میں آ رہا تھا کہ نوی یورک کی سڑکوں کے اوپر بھی بہت زیادہ اس سلسلے کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر وہ انسانی حقوق کی تنظیم ہے اور وہ انسانی حقوق کے لوگ جو وائٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایک اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ جسٹر کروا رہے ہیں تو بنیادی طور پر یہ چیزیں جو ہے یہ امریکہ کے اندر بڑھ رہی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ میں ہی نہیں بڑھ رہی بلکہ یہ وہ تمام جنہوں پہ جہاں پہ ہم دیکھ کر انفلنس ہیں وہاں پہ ان چیزوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس طرح کے واقعات بار بار دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں جہاں پہ دوسرے کلر کے لوگوں کی تحرین کی جا رہی ہے تو یہی سلسلہ جو ہے وہ اس لیے اس میں بڑھوتی آ رہی ہے کہ جب پیزنٹ اس قسم کی باتیں کرے گا اور وہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر بوت مانگے گا تو لا محالہ اس کا پھیلنے کا چانس زیادہ ہے جس طرح وہ میڈیا کے اوپر پہلے جو ڈائریکٹ میڈیا تھا اور اب سوشل میڈیا تھا جس طرح وہ اٹیک کر رہے ہیں جس طرح ان نے ٹیوٹر اور فیز بک کے حوالے سے ابھی پرسوئی اقدامات کی ہیں تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ امریکہ کے اندر جو کسی زبانے کے اندر ایک آئیڈیل جگہ سمجھا جاتی تھی آئیڈیل جگہ سمجھا جاتا تھا لیکن وہاں پر بھی اب نسلی تعصب دیکھنے میں آ رہا ہے مہدی صاحب آپ کا بہت شکریہ کراچی تیارہ حدیثے میں سینئر صاحبی انسار نقوی کی میت کی شناخت ہو گئی میت کی شناخت بیٹے شہریار کے دی این اے نمونے کے ذریعے ہوئی نماز جنازہ آج نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی انسار نقوی 24 نیوز کے ڈاریکٹر آف پروگرامنگ اور کرنٹ افیرز کے طور پر اپنی ڈیوٹی سن انجام دے رہے تھے انسار نقوی 22 مئی کو لاہور سے کراچی جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے تیارے کے حادثے کا شکار ہوئے وہ اپنے آبائی شہر ہیدراباد جا رہے تھے سینئر صحافی اپنے آبائی شہر ہیدراباد جا رہے تھے تاکہ عید کی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ منا سکیں لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ سفر تکمیل کو نہیں پہنچ سکا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان کی نماز جنازہ آج بات نماز اثر ادا کی جائے گی